بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹوپک ہے نیجل بلاغہ کلمہ اقتصار ون سینٹری فائف جب کسی عمر سے دہشت محسوس کرو تو اس میں پھان پڑو کہ زیادہ خوف اور احتیاط خطرے سے زیادہ خطرناک ہے قرآن کی سورہ ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر اسی رب ادخلی متخلا صدقن واخرجنی مخرجہ صدقن وجالی ملہ دن کا سلطانا نصیرہ یعنی اے میرے پالنے والے رب مجھے جہاں پہنچائے اچھی طرح پہنچا اور مجھے جہاں سے نکالے اچھی طرح سے نکال اور مجھے خاص اپنی بارگاہ سے ایک طاقتور مددگار عطا فرما امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جب تم کسی جگہ داخل ہونا چاہتے ہو جہاں خوف اور خطرے کا اعتمال ہو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو یا سورہ بنی اسرائیل کے آیت نمبر اسی جب تمہیں کسی عمر کی سختی کا خوف ہو تو خود اس کے لئے سخت بن جاؤ پھر وہ تمہیں تمہارے لئے آسان ہو جائے گا لوگوں کے دھوکے کو ان کے موپر دے مارو کہ اس سے تمہارے لئے آسانی ہو جائے گی جو کسی سے نہیں ڈرتا وہ کبھی نہیں ڈرتا جو چھوٹی چیز میں اللہ سے نہیں ڈرتا وہ بڑی بڑی چیزوں میں بھی اللہ سے نہیں ڈرتا اللہ تعالی اس شخص کو سخت دشمن رکھتا ہے جو بے حیاء ہو اور گناہ پہ جسارت کرتا ہو اس طرح کے خوف جو نصیاتی امراض کا موجب بن جائے جیسے ڈپریشن مستقبل کی تشویش اور ماضی کے گناہ یعنی گلٹی کا کردار بھی پائے جاتا ہے خوف یہ ہے کہ گناہگار ہو انسان ایکسیڈنٹ کا خوف ہوتا ہے ویرانے میں اگر کتہ نظر آ جائے تو اس کا خوف ہوتا ہے چور ڈاکوں کا خوف ہوتا ہے جہاد پر اگر انسان جائے تو مرنے کا خوف ہوتا ہے خوف خدا وہ خوف ہے جو ہمیں گناہوں سے روکتا ہے کم علمی ہوتی ہے جو خوف کا باعث ہوتا ہے شک اگر علم اور تحقیق سے حل نہ کیا جائے تو خوف بنتا ہے خوف انسان کو زندگی بھر معذور بنائے رکھتا ہے مثلا نوکری چھن گئی تو گاڑی کیسے چلے گی بزنس میں نقصان ہو گیا تو کیا ہوگا ابھی تو کچھ نہیں کیا زندگی میں تو بھی خوف ہے اگر کچھ کر بھی لیا زندگی میں تو بھی خوف ہے خوف کو کم سے کم سوچنے کی ضرورت ہے خود کو مصبت سرگرمیوں میں رکھیں اور اچھی اور معلوماتی کتابیں پڑھیں کم اتعلق کریں اور دیگر مفید مشاغل اپنائیں آدات اور رویہ میں تبدیل لائیں خوف سے بچنا ضروری ہے حمد اور حوصلے سے کام لیتے ہوئے ڈٹ کر حالات کا مقابلہ کریں تو حالات بتجرید بتجرید جو ہے وہ بہتری آ سکتی ہے اور مسائل کے حل کے امکان بڑھ جاتے ہیں سورہ آلہ ہے جو شخص خوف رکھتا ہے وہ جل نصیت قبول کرتا ہے سورہ الملک ہے جو لوگ غائبان اپنے پروردگار سے خوف کرتے ہیں یقین ان کے لئے مغفرت اور بڑا آجار ہے سورہ سجدہ ہے رات کو ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں سورہ اسرہ تنگ دستی کے خوف سے قتل نہ کیا کرو ہم انہیں بھی رز دیں گے اور تمہیں بھی رز دیں گے سورہ نہلے آیت نمبر پہنٹالیس جو بترین مکاریاں کرتے ہیں وہ اس بات کے خوف ہوتے ہیں کہ اللہ انہیں زمین میں دھنسا دے یا عذاب جہاں سے اس کو خبر بھی نہ ہوگی سورہ توبہ کن لوگوں میں ہوتی ہے خوف منافقوں کو خوف لاک رہتا ہے غربت کا خوف لاک رہتا ہے ختم ہوتا ہے موسیقی